بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و حافیت سے ہوگے تو آج پھر سے آپ کے ساتھ نئی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن ہنی ریسپی ہے اس کے لئے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے سب سے پہلے چکن چاہیے چکن جو ہے میرے پاس لیک والا حصہ ہے ڈرام سٹیک ہیں اس کو دو پیسز کیا ہوئے میں نے دو ہاف کیچی کے قریب ڈرام سٹیک ہیں اس کے اندر ہم نے لیمن ایڈ کر دیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو فوک کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سیسے گود لینا ہے لیمن ایڈ کیا سپائسیز ایڈ کر رہے ہیں نمک سورک میرچ اور ساتھ میں زیرہ سوکا دھنیا اور چلی فلیکس ڈال دیئے ہیں ساتھ میں ہم نے اس کے اندر دہی اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی سوری چارٹ مسالہ نہیں تکہ مسالہ ہے کسی بھی برینڈ کا آپ ڈال سکتی ہیں تکہ مسالہ ون ٹی سپون کے قریب آپ اس میں تکہ مسالہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں اس کے ون ٹیبل سپون جو ہے جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ ہے اس کو ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کی اور زبدست ریسی بھی بنتی ہے اور بلکل ایزی اور کوئیک ریسی بھی ہے اس کو ہم نے اچھے سے مرینیٹ کر لینا ہے اور اس کو کم از کم آپ نے میکسیمم ایک گھنٹہ تک آپ نے اس کو مرینیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ اگر مرینیٹ کر رہیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے اچھے سے مرینیٹ ہوگا تو اتنا ہی جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے اکڑاہی لیا اکڑاہی کے اندر جو ہم نے یہ چکن مرینیٹ کیا اس کو ایسے ہی سارا جو اس کے اندر دہی مسالہ جو اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے میڈیم فلیم کر لینی ہے فلیم کو ہائی نہیں ہم نے کرنا اس کے بعد ہم نے ایک گلاس پانی اس کے اندر ہم نے ڈال کے اس کے اندر کوک کرنا ہے اس کے اندر کوک کرنے سے یہ ہوگا اس کو ہم سے سٹیم میں بھی بنا سکتے تھے لیکن اس طرح کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا جو مسالہ ہے جو اس کے اندر سارے انگریڈینٹس ہیں وہ اس کے اندر جب پکیں گے تو اسی کے اندر اس کا ٹیسٹ جائے گا تو وہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوگا یہ اندر تک بہت ہی جوسی اور ٹیسٹی بن جائیں گے اس کو ہم نے کوک کر لینا ہے ایک گلاس پانی ہے میڈیوم فلیم کے اوپر یہ بندرہ ہی منٹس کو لگیں گے کوک ہونے میں یہ دیکھیں مارا پانی جو ہے کافی حد تک درائی ہو گیا اور چکن بھی دیکھیں دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ گال گیا ہے کافی حد تک بس تھوڑا بہت ہی اس کے اندر چکن جو ہے وہ رہ گیا ہے اس کو ہم نے مزید ڈرائی کر لینا ہے جب اس کے اندر یہ سارا پانی جب تو خوش نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے فلیم جو ہے وہ ہم نے میڈیوم ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آکے ہمارا چکن ہے اس کے اندر گریوی ہے اس کی گریوی جو تھی مسالہ ہے وہی ہے وہ درائی ہو چکی ہوئی ہے اب یہاں پہ آکر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے چلی سوس ڈال لی ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم نے چلی سوس ایڈ کی ہے ہاف کیجی چکن کے اندر اور ایک چمچ اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں شہد کا شہد سے یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا ہو جائے گا یہ بہت ہی کھٹا میٹھا اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ بنے گا شہد آپ نے ایک چمچ ہی اتنی کانٹیٹی میں ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ شہد کی کانٹیٹی زیادہ کر دیں گی تو اس سے یہ زیادہ میٹھا ہو جائے گا اس لئے آپ نے اس کی کانٹیٹی کا اس کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے ورنہ اس سے ٹیسٹ میں آپ کے فرق پڑے گا اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر کے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے چجہ مسالہ اور جو ہم نے اس کے پر سپائسز لگائے تھے ہنی وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اس کی لوگ دیکھیں کتنے زبردست آ رہی ہیں یہ دہی ہے ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہے بہت مزے کی اور جوسی بنی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا